میں تو میں پسند کرتی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی ہوتے ہی میں اتنے بڑے بچے کی ماں بن جاؤں یار میرا اور ہے ہی کون نہ سر پہ ماں باپ ہے نہ ہی کوئی بہن بھائی ایک یہ بیٹا ہی تو ہے مجھے پتا ہے ہر چیز کا بار بار نہ بتایا کرو ماں تو اس کی مر گئی اور اسے تمہارے سر پر چھوڑ گئی اب میرے پرانے زخموں کو تو نہ تازہ کرو ہم نے پشلی ساری باتیں بھلا کے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے یہی تو میں کہہ رہی ہوں فیوچر کے بارے میں سوچو کل کو ہمارے بھی بچے ہونے کب تک اس کو ساتھ رکھیں گے تو کیا کروں میں بیٹا ہے وہ میرا میں اسے گھر سے ایسے نکال تو نہیں سکتا تو گھر سے نکالنے کو کون کہہ رہا ہے کوئی تو ہوگا جو اسے سنبھال لے گا تم دے دو کسی کو امید ہے کہ تم میری بات کو سمجھو گے صحیح تو کہتی ہے بھلا یہ کیوں سنبھالے میرے بیٹے کو میری دوسری شادی ہے لیکن اس کی تو پہلی ہے یہ آیان کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی کیا کروں میں بہت خوش قسمت ہے تو کہ اللہ نے تجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے کیسی خوش قسمتی یار مجھے پتا ہے کہ بغیر ماں کے بچے کو کیسے پال رہوں اگر مجھے اللہ نے تیرے جیسا بیٹا دیا تھا تو میں اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیتا تیری طرح یوں گلے نہ کرتا بس جس پہ گزر رہی ہوتی اس کو بہتر پتا ہوتا ہے اچانک سے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا تم نے دیکھو ندیم تم سے کیا چھپانا میں بہت جل دوسری شادی کرنے لگا ہوں اور میرے لئے مشکل ہو جائے گا اس کو ساتھ رکھنا ہاں ہاں پھر تو صحیح سوچا تم نے اللہ بچائے ستیلی ماں سے بچوں سے بڑا برا سلوک کرتی ہیں اسی لئے تو تمہارے پاس چھوڑنے آئے ہوں بس خیال رکھنا میرے بیٹے کا ہو تم فکر ہی مد کرو میں یا ان کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا اب یہ میری ذمہ داری ہے بہت شکریہ ندیم میں اپنے ایک عزیز کے گھر چھوڑا ہوں ایان کو چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آج کے آج ہی تم نے کوئی بہتر فیصلہ کر لیا کیا کہتے ہیں وہ پھر کیا کیا بیٹے کا چھوڑ آیاں کسی کے گھر مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ میری بات کا اتنی جلدی اثر ہو گیا ان پر ہاں تو آپی اثر لینا بھی بنتا تھا کیونکہ بلکل ٹھیک کہا ہے آپ نے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کے بیٹے کو سنبھالنا اسی لئے تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھے جی جی صحیح بات ہے ندیم بھائی میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ کوئی فلور میں لگا لوں آپ کا کیا کہنا اس بارے میں ہاں لگا لوں بہت منافع بخش کام ہے میری جہاں مدد چاہیے ہوگی میں بھی حاضر ہوں جی بہتر ہو گیا میں ضرور بتاؤں گا آپ کو گل برتن فاری ہو گئے ہیں کیا ہاں ہو گئے ہیں اٹھا لے اور سن سارے برتن اچھی طرح سے دھوئیں اور کچن میں پوچا بھی لگا دیں جی ٹھیک ہو گیا ندیم بھائی یہ کوئی نیا ملازم رکھا ہے کیا پہلے تو کبھی نظر نہیں آیا ہاں بس ایسے ہی سمجھو آج کال کہاں اچھے کام والے لڑکے ملتے ہیں اور اس کا باپ خود دوسری شادی کے چکر میں اسے میرے پاس چھوڑ گیا ہے اچھا تو کیا وہ ملازمت کے لیے چھوڑ کے گئے آپ کے پاس ارے نہیں نہیں وہ تو سنبھالنے کے لیے چھوڑ کے گیا لیکن مجھے ملازم کی ضرورت تھی میں نے اسی کو کام پر رکھ لیا ہاں صحیح صحیح بڑا ظلم ہو رہا ہے بچارے بچے کے ساتھ مجھے لگتا ہے میں نے اس بچے کو کہیں دیکھا ہے لیکن یاد نہیں آرہا کدھر کہیں یہ رجب بخاری کا بیٹا تو نہیں چلو کرتا ہوں پتا ہلو رجب کیا حال ہے میں اسامہ بات کر رہا ہوں جی جی جناب نمبر سیف ہے میں ٹھیک ہو تم بتاؤ الحمدللہ میں بھی ٹھیک اچھا پوچھنا یہ تھا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہوتا ہے آج کل میرا بیٹا ایک دوست کے گھر ہوتا ہے کیوں خیریت میرا شخص صحیح نکلا میں آرہا ہوں تم سے ملنے کچھ بات کرنی ہے کوئی باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ اپنی اولاد کو غیروں کے حوالے کر دے غیر تو نہیں ندیم بہت اچھا دوست ہے میرا بیچارے کی اولاد نہیں ہیں اسے بچوں کی قدر ہے مجھ سے زیادہ خیال رکھا ہوگا اس نے میرے بیٹے کا خیال اور سن سارے برطن اچھی طرح سے دھوئیں اور کچھن میں پوچھا بھی لگا دیں جی ٹھیک ہو گیا آج کال کہاں اچھے کام والے لڑکے ملتے ہیں اور اس کا باپ خود دوسری شادی کے چکر میں اسے میرے پاس چھوڑ گیا ہے لیکن مجھے ملازم کی ضرورت تھی میں نے اسی کو کام پر رکھ لیا نوکر سے بتر حالت ہے اس بیچاری کی وہاں پر مجھے تو دیکھ کے بڑا دکھ ہوا یہ کہہ رہے ہو تم میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بہت دکھ ہوا مجھے کہ ایک باپ نے دوسری شادی کی خاطر اپنی اولاد کو ہی خود سے دور کر دیا تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ انسان ہے کوئی فرشتہ نہیں اور بچوں کو اپنے ماں واپ سے زیادہ اور کوئی پیار نہیں کر سکتا لیکن تم کہاں سمجھو گے اس بات کو اللہ نے تمہیں اولاد دوسروں کے ہاتھوں زلیل کروانے کے لیے نہیں دی تھی نوکر سے بتر حالت ہے اس بیچاری کی وہاں پر اور بہت دکھ ہوا مجھے کہ ایک باپ نے دوسری شادی کی خاطر اپنی اولاد کو ہی خود سے دور کر دیا اللہ نے تمہیں اولاد دوسروں کے ہاتھوں زلیل کروانے کے لیے نہیں دی تھی تم نے تو کہا تھا تم اس کو چھوڑ آئے ہو پھر یہ تمہارے ساتھ کیسے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اسی لئے اپنے بیٹے کو واپس لے آئے ہوں میں غلطی کیا مطلب ہے تمہارا مطلب یہ کہ بڑی دیر کر دی میں نے مجھے تو تمہیں اسی وقت انکار کر دینا چاہیے تھا جب تم نے مجھے میرے بیٹے سے دور کرنے کی بات کی تھی یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہو کل تک تو تمہیں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا اسی چیز کا تو دکھ ہے کہ میں کیسے اتنا سنگدل ہو سکتا ہوں کہ اپنی تو آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ لیا لیکن اپنے بیٹے کے بارے میں ایک دفعہ بھی نہ سوچا کہ اس کا کیا ہوگا وہ بھی کسی غیر کی باتوں میں آکے غیر؟ شادی ہونے والی ہے ہماری ہونے والی ہے نہیں ہونے والی تھی لیکن اب مجھے میرے بیٹے سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہے چل بیٹا اس میسیج کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شاید آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے